سلام روحی آپ کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائن گھر کا بھیدی لنکا دھائے محکم ایکسائز ملتان میں کرپشن کی انتہا سبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کا ملتان ایکسائز آفیس کا دورہ ایٹیو ایکسائز ملک جلیلو رحمان نے کرپشن کے خلاف آواز بلند کر دی کہا کہ ادارے میں میریٹ پر کام نہیں کرنے دیا جاتا سبائی وزیر نے میٹنگ میں پوائنٹ یاد دلانے کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا میریٹ کی دھجیاں بھی ویسے اڑھائی جا رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انویسٹر حضرات ہیں جو انویسٹمنٹ کر کے مقصد ہے کہ میٹ میں کی ایم سی ٹو پر بیٹھ رہے ہیں کہ کسی شریف آدمی کو کسی دیانتدار آدمی کو مقصد ہے کہ کسی جگہ پر میریٹ پر لگنے کی بھی آج تک جرد آپ اس میں ایسا کہیں نا مجھے بتا دی جیگہ شکایا جو ہے وہ ہم کر لیں ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ نے کیا تھل ایکسپریس کا مظفرگر میں استقبال ریلوی اسٹیشن پر لائٹ نہ ہونے کے باعث تھک کمپیل شیخ رشید کا ناقص انتظامات پر انتظامیاں سے اظہارے ناراضگی ملتان میں گند کی کون صاف کرے گا میر ملتان چوہدرین عبیدالہ کرائیں کی حالت ازار پر پھٹ پڑے روحی سے گپتگو میں کہا کہ الیکشن کے بعد سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کا چیئرمنٹ تبدیل کر دیا گیا شہر بھر میں گندگی کے ٹھیر لگ چکے کوئی اٹھانے والا نہیں ہمارے پاس جب اختیار تھا تو انتظامات بہتر تھے ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا کہ جب ہمیں تحلیل کیا گیا الیکشن کے دنوں میں اس کے بعد انہوں نے ویسٹ منیجمنٹ کا چیئرمنٹ چینج کر دیا دوسروں کے سہارے حکومت نہیں چل سکتی سابق وزیراعظم یوسف رساگلانی کا حاجی پر راجنپور کا دورہ کہا کہ پی جی آئی کی حکومت روٹنے اور منانے میں لگی ہے امیر جمعیت علماء اسلام مولانا پذرور رحمان کی دیرہ غازی خان آمد سابق زلی امیر کی وفات پر ان کے اہلے خانہ سے اظہار تازیت کیا میڈیا سے گفتگو میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہا کہ حکومت کو الیکشن میں دھاندلی کا اعتراف کر لینا چاہیے دوست کے بحروف میں چھپا قاتل تین سال بعد گرفتار لیا فتح پر پولس نے اندھے قتل کا سراغ لکا لیا مقتول بابر کے دوست ہی قاتل نکلے ملزمان نے رکم باپسی کے مطالبے پر اپنے ہی دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ملتان کے علاقے قاسم پر نہر سے نامعلوم شخص کی تہرتی ہوئی لاش برامت